میرے پیارے بہنوں بھائی اور میتروں کیسے ہو آپ جب مات کھنے والے ہیں ٹینلی کافٹ ٹیبلیٹ کے بارے میں انہیس ٹیبلیٹ کے کیا فائدہ کیا نقصان ہے سرڈم آپ پر جانے والے ہو چلیں دوستو بڑے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو مدھم ہے ایک ایسا روگ ہے یعنی کی سگر ایک ایسا روگ ہے جس میں ڈوکٹر وینیا چکتسک ویوش ہو جاتے ہیں اور خون میں شکر کم کرنے کی دوائے انسولیشن کے انجیکشن لگوانے کا سجھاؤ دیتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ایشی چکتسک سے روگی ان دواؤ کا عادی ہو جاتا ہے اور اسی کے چلتے چلتے میں آپ کے لئے پروڈیکٹ لایا ہوں جس کا سیون کرنے سے سگر لیول کو اپنے قدرتی لیول میں لانے میں مدد کرتا ہے جی ہاں دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں مدھم ہے شگر سے ہونے والے دوس پر بھاؤ یعنی کی اگر آپ کو سگر ہونے والا ہے تو آپ کو کیا کیا دوس پر بھاؤ ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو ایدی آپ کا پیشاب زیادہ آنا یہ بھی ایک سگر کی لکشن ہے مامائی کی لکشن ہے یعنی مدمائی کی لکشن ہے یا پھر وزن کم ہونا دن پر دن یا پھر دوستو ادھیک پیاس لگنا یا پھر دوستو بھوک ادھیک لگنا یا پھر دوستو بدن میں سرم میں درد ہونا یا پھر دوستو گھاؤں کا ٹھیک نہ ہونا یا پھر دوستو چڑچڑا پن آنا یا پھر دوستو توشاوے موت مارگ میں شنکرمن ہونا اس میں بھی سگر کے لکشن دیکھ جا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو پاشن تند کی گڑ بڑی ہونا اس میں بھی مدھو میں ہے کہ بہت لکشن ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آنکھوں میں دھنڈلہ پن ہونا اس میں بھی بہت مدھو میں اپنا شہیوگ لے شکا ہے یعنی کی جب آنکھوں کی روشنی دن پہ دن گھٹنے لگتی ہے تو پھر کوئی اپنا سگر ٹیشٹ کراتا ہے تو اس کا 99% اب تک شگر ہی نکلا ہے جی ہاں دوستو توشاو میں روخاپن اہم خجلی ہونا یا پھر دوستو تھکاوٹ و کمزوری محسوس ہونا یہ بھی مدھو میں ہے کہ لکشن ہو سکتے ہیں یا پھر دوستو پروشتاو شکتی میں شینطہ ہونا یا پھر دوستو گردے کی کمزوری ہونا یا پھر دوستو کاریوں کا بھول جانا یعنی کی کچھ کچھ چیز آپ رکھ کر بھول گئے ہو یا پھر دوستو گھبرات رہنا یا پھر حدے کی کمزوری ہونا یعنی کی دل کی کمزوری ہونا یہ بھی سگر کی لکشن ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ کو یہ لکشن ہے اور آپ ان لکشن کو ٹھیک کرنا شاتے ہو تو آپ اس پروڈیکٹ کا سیون کرنے سے سگر لیول کو اپنے قدرتی لیول میں لانے میں مدد کرے گا یہ ہے پروڈیکٹ جی ہاں دوستو اس پروڈیکٹ کو آپ مددومہ میں یوز کر سکتے ہو یعنی کی مددومہ کو ٹھیک کرنے میں آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو میری پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیشائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر 2 کسی بھی پرکار کی انیشین یا کسی بھی انیش پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھیں دوستو اگر آپ پر شیل پڑھنے ہیں تو شنل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو کو زیادہ شیئر کریں دوستو اگر آپ پر شیل پڑھنے ہیں